اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر عالمی ادارہ سہت کے مطابق پیپڑوں کے شدید عرضے میں مبتلا کرنے والا وائرس جو چین سے شروع ہوا تھا اب 38 مپالک تک پھیل چکا ہے چین میں اب تک کرونا وائرس سے 78 ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 2700 ہلاک ہو چکے ہیں یہ وائرس پاکستان اور اس کے ہمساہیہ ممالک میں پہنچ چکا ہے پاکستان میں اگرچہ اس کے صرف دو کیسز کی تصدیق ہوئی ہے تاہم ایران اور افغانستان سے محلق سرحدوں کے علاوہ بین الاقوامی ہوائیہ جو پر سکریننگ بڑھا دی گئی ہے یہ بظاہر بخار سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد خوشک خانسی آتی ہے ایک ہفتے بعد سانس لینے میں دشتباری ہوتی ہے کچھ مریضوں کو ہسپتال لے جانے کی نوبت آ جاتی ہے واضح رہے کہ اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں کراچی سے آپ کو ابجج کریں وزیراعلا سندھ مراد علی شان نے کہا ہے کہ کراچی میں کرونا وائرس سے متاثر شہری کے ساتھ آنے والے تمام افراد کی شناک کر لی گئی ہے وزیراعلا ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شان نے بتایا کہ کرونا وائرس سے متاثر شہری بیس فروری کو ایران سے واپس آیا یہ 28 لوگوں کا کافلہ تھا جن کی شناک کر کے ان کے نمونے لے لیے گئے ہیں سندھ حکومت کرونا وائرس پر کابو کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے انہوں نے کہا کہ تصدیق کے بعد مریض اور اہل خانہ کو کرنٹینہ میں رکھ دیا گیا ہے فیملی میں وائرس کی کوئی علامات نہیں لیکن پھر بھی انہیں کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے اس کے ان کے بچے جن سکولوں میں گئے ان سے بھی رابطہ کریں گے چین سے شروع ہونے والا کرونا وائرس یورپ اور مشرق وستہ اور ایشیا میں بھی تیزی سے پہلے لگا گزشتہ برس 31 دسمبر کو چین کے صوبے ہوبائی کے شہر وہان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی جس کے بعد وائرس نے دیکھتے ہی دیکھتے وبائی صورت احتیار کر لی اور مجبوراً چین کو پانچ کروڑ کی عبادی والے صوبے ہوبائی کو کرنٹینہ میں رکھنا پڑا پاکستان، برازیل، سویڈن، نورویگ، یونان، رومانیا اور الجیریا میں بھی پہلی بار کرونا وائرس کے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ نواسی افراد کا علاج جاری ہے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر قومی ادارہ سہید نائی ایج میجر جنرل ڈاکٹر آمیر اکرام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے امباد کی شرح دو فیصد سے بھی کم ہے اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل ڈاکٹر آمیر اکرام نے کہا ہے کہ اس قسم کی وبائی صورتحال میں ہمیں خوف کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے دو افراد کی متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے لیکن دونوں متاثرہ افراد صحتیاب ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے اسلامباد میں زیر علاج متاثرہ شخص کے اہل خانہ کے ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں جو منفی آئے ہیں سربراہ نائی ایچ نے کہا ہے کہ ایران میں اب تک پانچ ہزار پاکستانی زائرین موجود ہیں ایران کے کرونا وائرس کے اعلان سے پہلے کچھ زائرین واپس آ چکے تھے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس جی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز